موسیقی 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 انڈے ہیں ان کے درمیان میں اور کوئی میل نہیں ہے اور یہ صرف ایک بائٹ ہوگا اور اس میں زردی شامل نہیں ہوگا کیونکہ ادر وائز آٹھ انڈے اس بگ چیلنج آٹھ انڈے کوئی نہیں کھا سکتا میرا خیال یہ ہے نہیں نہیں آپ جو جم میں لوگ جاتے ہیں سلمہ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے آپ کو دس دس بارہ بار انڈے وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو سلمی کے ساتھ ہاں ایک بائٹ کھاتے ہیں لیکن وہ کیونکہ رچ سورس اف پروٹین ہے وہ کھاتے ہیں لیکن انہوں نے شیئر کے تو ہم نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہے کہ دن کا آغاز آٹھ انڈوں سے وہ کرے جس نے پورا دن ایکسرسائز اور ایکزرشن کرنے یہ نہیں ہو کہ آپ نے انڈے کھائے اور پھر آپ سو گئے ویسے مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیز جس فارم میں بنائی ہے زردی کے اندر بھی نیٹریشنز ہوتے ہیں سفیدی کے اندر بھی تو آپ ایگ وائٹ اور ایگ یوگ دونوں کھائیں اور دو انڈے سے زیادہ آپ کو نہیں کھانے چاہیے میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ دو انڈے ایک ہیلڈی بندے کے لیے انف ہوتے ہیں دن میں اس کو آپ دن کے آغاز میں کھائیں تو زیادہ اچھا ہے اور آپ پوری طرح سے اس کی اگزائیت سے استفادہ کریں چلے ٹھیک ہے جی ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر چیز جو بنی ہے وہ اسی طرح سے استعمال ہونی چاہیے بے مقصد بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے لیکن اس نے کہا نا کہ ان کی سیادہ روٹین ہے باڈی روٹین سمٹمز ایسی ہوتے تو آپ کھاتے کچھ لوگ نہیں بھی کھاتے ہوں گے بھاگتے ہوں گے چوبیس ہندے کھا کے پورا دن بھاگتے ہیں بہت چیلنج ہے بھاگتے ہیں سپیڈ کے ساتھ سپیڈ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سپیڈ انٹر ہوتی ہے ایسے 5G اگر ہم اس کی بات کریں 5G کا چرچہ ہر جگہ لیکن اب کیا آپ جانتے ہیں کہ 6G ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے جناب دنیا 5G وائلس ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے جاری ہے تو وہیں اب کام 6G پر ہو رہا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ ریسرچرز 6G ٹیکنالوجی میں انسانوں کو بطور انٹینہ استعمال کریں گے مطلب یہ تو تھوڑا سا آپ 5G اور 6G بتا رہے ہو میں جی جی کر رہی ہوں کہ اچھا جی 6G 5G اور اس بات کا جو انکشاف ہے نا کہ انسان بننے گے انٹینہز یہ بسیکلی میسیچیوسٹس میں ایک تحقیق ہوئی ہے اور وہاں پر یہ سامنے آیا ہے معاملہ اور سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ 6G ٹیکنالوجی کے لیے ویزیبل لائٹ کمیونکیشن ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے تو جناب دیکھتے ہیں یہ 5G سے معاملہ 6G تک کب جاتا ہے بھی تو ظاہر ہے ہمارا فوکس 5G پر یہ ہے لیکن دنیا آگے بھی بڑھ رہی ہے چلے اب ذرا میسیچیوسٹس سے آ جاتے ہیں واپس پاکستان اور آپ کو سیر کراتے ہیں گل گل بلتستان کے پہاڑوں کی جہاں پہ جناب خلطی جھیل جو تھی منجمد ہوئی تھی اور وہاں پہ تین روزہ آئیس ہاکی فیسٹیول تھا جو کہ مکمل ہو گئے ہیں بڑا خوبصورتی فیسٹیول تھا بڑی فیسٹیوٹی ہمیں نظر آئی اور یاسین جامباز اور خلطی کی ٹیموں کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا تھا جو فائنل تھا اور یاسین نے ایک سے پر سے کامیابی حاصل کی ہے خواتین بھی تھی سلوہ اس میں خواتین بھی تھی خواتین کی ٹیمز بھی اس میں تھی اور آپ کو یاد ہے ہم تو جب بھی وہاں پہ جمی جھیلوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چھے چھے پانٹھ سال کی بچینا اتنی مسکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے گیس نے اس دن مبارک صاحب نے بتایا کہ چونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ جو بچہ گھر سے باہر نکلتے ہیں سکیٹس پہنے کے نکلتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہوتی اس کے پاس اور ویسے ان کا کتنا ہیلڈی لائف سٹائل ہے لیکن وہ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے ہم جتنے سہل پسند ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہر جگہ ہم نے گاڑی پہ جانا ہے پیدل چلنا بھی نہیں ہے مارکیٹ تک بھی جانا ہے پیدل چلنا بھی جانا ہے تو موٹر سائکل کچھ آبی لگانے ہیں گاڑی کے اوپر آپ نے جانا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بھی بڑھتا ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی کوئی ایکزرشن نہیں ہوتی یہ لوگ بڑے محنت کش ہوتے ہیں بڑے جفا کش ہوتے ہیں اور تمہیں سمارٹ ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں دیکھیں نا آپ کو کوئی بھی ہمارے جیسے گولو مولو نہیں نظر آئے گا سمارٹ لوگ ہیں وہ چاہید اس لئے بھی وہاں پہ پہاڑوں پہ چڑھنا ٹریکنگ بھی ہے پورے روٹین ایسی پلس کھانا پینے ٹائرمال جوتے پینے پھر ان کا کھانا پینے بھی ایسا ہے نا ہماری طرح نے کھایا پی اور بس لیڈ گئے باڈی کو وام رکھنے والی ان کی جو خوراکیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی طاقت دیتی ہے نا ان کے باڈی کو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی لائف ایکسپیکٹینسی جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے عام لوگوں سے ہماری طاقت دیتی ہے آج جو کہ بات ہم گلگت پلتے ستانکی کر رہے ہیں تو آپ کو ذرا ہوپر نگر لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر جو ونٹر فیسٹیول ہے اس کی بات کرتے ہیں ستا سمندر سے 9,260 فٹ کی بلندی پر یہ ہوپر نگر ویلی یہاں پر ونٹر سپورٹس فیسٹیول یہ جاری ہے جناب اور اس کی رنگینیاں ذرا ہم دیکھتے ہیں کتنے مقابلے کون کتنا جیت رہا ہے اور کیا وہاں پر فیسٹیویٹی ہے اس ونٹر کی وہ ہمیں بے دکھائیں گے ہمارے نمائندے اکرام نجمی سمندر سے 9,260 فٹ کی بلندی پر واقعہ ذلہ نگر کے مشہور سیاحتی مقام ہوپر میں تین روزہ سرمائی فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے یہ میلہ تین روز تک جاری رہے گا اس ٹرنامنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بوئز این گلز جو ہمارے یہاں پر کھیلیں گے وہ آگے جا کے نیشنل لیول پر ہمارے پلیئرز نکلیں اور انٹرنیشنل لیول پر پلیئرز نکلیں یہ جو رنگ آپ دیکھ رہے دنیا کے سب سے مہنگی ترینگ رنگ ہے سرمائی کھیلوں کے اس فیسٹیول میں شرکت کرنے اور کھلاڑیوں کو تربیت دینے کے لیے کانیڈا کے ہائی کمیشنر اور ان کی ٹیم بھی علاقے کے دورے پر ہے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں مناقض ہونے والے ان سرمائی کھیلوں سے سیاحت کے شعبے پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے اکرام نجمی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز زلہ نگر جناب ہونزہ نگر میں ہی سارا کچھ نہیں ہو رہا سکردو میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ تین روزہ ونٹر فیسٹیول تھا جو کہ پڑا کلر فول تھا لیکن اب ختم ہو گیا ہے اس ونٹر میں اس فیسٹیول میں کیا سپیشیلٹی رہی وہاں پہ کیا کیا اکٹیوٹیز ہوئیں کیا کیا رنگ دیکھنے کو ملے گی ہمیں بتائیں گے کاسب نسیم سکردو میں جاری رگن ونٹر فیسٹیول میں آئیس ہاکی کا ٹائٹل سکردو انچن کے ٹیم نے اپنے نام کر لیا سکردو انچن کے ٹیم نے سفر کے مقابلے میں پانچ بول کر کے کیٹو کی ٹیم کو ہرا دیا فائنل کے موقع پر نایاب خوبصورت جانور یاک مارچ ہوا اور سینکڑوں کی تداد میں کبوتر فضا میں چھوڑے گئے اس موقع پر مقامی دستکاریوں اور گریلو سنتوں میں تیار کردہ چیزوں اور ثقافتی اشیاء کی نمائش بھی لگائی گئی تھی جسے شاقین نے بہت سراہا گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خرشید خان اس موقع پر مہمان خصوصی کی حصیت سے شریک تھے انہوں نے سکردوں میں آئیس حاکی کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں موسم سرما کے کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینے کے لئے حکومتی عظم کا اظہار کیا ایسے شروں سے جوانوں کو اپنے ٹیلنگ ذاہر کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنڈا بھی اسی ونگ کو اس حبب کو تحقیص کیا جائے گا گھن انٹر فیسٹیول کی یہ رنگارہ تطریبات آنے والے وقتوں میں علاقے میں سرمایی سیاحت کو فروغ دینے میں مددگاہ صاحب ہوگا آشن نسیم پی ٹی بی نیوز کر دو یہ اتنا کچھ جو نورٹ میں ہو رہا ہے تو جناب دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں لے کر چلتے ہیں آپ کو سواوی جہاں پر وارٹر کراس جیپ ریلی ہوئی اور یہ وارٹر کراس جیپ ریلی پیشاور کی یہ سولہ سالہ آئیشہ نے اپنے نام کی ہے ریلی میں ستر ڈرائیورز نے حصہ لیا اور اس میں چار خواتین بھی شامل تھیں خواتین کی جو کیٹیگری ہے اس میں سولہ سالہ آئیشہ ہیں انہوں نے مقابدہ اپنے نام کے ویسے سولہ سال ابھی تو لائسنس بھی نہیں بنا ہوگا سلمہ کتنی شیومر میں دیکھو نا سولہ سال میں انہوں نے اچھا ویسے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کے سولہ سال ابھی تو لائسنس بھی نہیں بنا ہوگا ایسے کیسے ہم یہ بو نے کیسے پرمیشن دے دی ان کو لیکن چلیں وہ سارے پر ایک سپیس ہوتے وہ سیکھتے ہیں اور پھر اس طرح کے ایک محول میں ان کو زائرہ موقع ملا لیکن ایک لوجک کے ساتھ ہی پرمیشن دی جاتی ہے نا تو یہ خاص خیال رکھنا چلی لیکن نہیں we'll have to check this کہ کیا ایسی کسی ریلی میں اللہ ہوتا ہے اس طرح اب یہ آسان کر دیا ہے میرے پاس ایک خبر ہے وٹس اپ پر مطالقی کیونکہ ہماری ڈیپنڈنسی بہت زیادہ ہوگی ہے وٹس اپ کے اوپر ہم لوگ نارمل جو ریگلر میسیجز ہوتے ہیں ان پر کمرے لائے کرتے ہیں ہار چیز ہماری وٹس اپ گروپ میں چل رہی ہوتی ہے تو اب جناب بیٹا ورزن میں یہ فیسیلیٹی دی گئی ہے کہ آپ ایک انڈرویڈ فون سے وائ فائی کے ذریعے وٹس اپ ڈیٹا دوسرے فون میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ نیا فیچر ہے اور اس سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے گوگل ڈرائیو کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور کیو آر کوڈ سے آپ سارا ڈیٹا بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کوئی چیز مسنے ہوں گی فون چینج کرنا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک منٹ میں آپ نے سکین کرنا ہے کوئی مسئلہ ہی دیٹا ٹرانسفر ہو جائے یہ بہت اہام ہے کیونکہ سمٹمز ایسا ہوتا ہے آپ کا بڑے امپورٹن ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ وہ ڈیٹا جو ہے وہ زائے بیٹھتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ کیسے ڈیٹا ریکاور ہوگا تو ڈیٹا جب ریکاور کرنے کی باری آتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ریکاور نہیں ہوتا جو اس سے گزرا وہ اس دکھ اور اس درک کو جانتا ہے میں ریسنٹلی گزرا ہوں تو ای کن فیل دے پین کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھے شیب مجھے ایک چھوٹی سی بات آدھا یہ جو میں صبح آپ کو بتایا کہ میں دلکر میں ویرز کے ساتھ بھی شیئر کروں مائنیس آسک می کرنوں نے کہا کہ مجھے گیم کھیلنی ہے موبائل دو میں نے کہا کون سی گیم کھیلنی ہے وہ بچی تین سال کی ہے اس کو گیمز کے نام نہیں آتا اس کو نہیں پتا میں نے گیم کا نام پوچھا شی سیٹ مجھے بلیم گیم کھیلنی ہے میں نے کہا بھائی تم نے یہ ورڈ کہا سے سیکھا بلیم گیم اس نے ٹی وی سے سنا ہوگا اس کو لگا یہ بھی کوئی گیم ہوتی ہے تو بلیم گیم کھیلتے ہیں تو یہ جو ٹیکنولوجی ہے اس کا استعمال بڑے دھیان کے ساتھ کریں بچے بڑا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اسے دور رکھے ٹیلیویجن سے اور نیوز سے ہاں تاکہ وہ بلیم گیم نہ سیکھیں آج چلیں جیت ہم نے بات کی اور اس سے پہلے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے واتس ایپ کرا بات کرتے ہیں کچھ ٹیکنولوجی کی اور جو ٹیکنولوجی ہے جس میں ہم اس لئے اپلیکیشنز کا استعمال دیکھتے ہیں اور اپلیکیشنز کو بہت زیادہ ہم نے آگے بڑھتے دیکھا ایسے میں وہ اپلیکیشنز کس طرح سے ایڈکیشن سیکٹر میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں ٹیک ٹاک اور ایڈ ٹیک سٹارٹ اپ ہے ایڈکاسا انہوں نے گزرستہ برس ایک مہم شروع کی تھی ایگزام ریڈی اور اس کی کامیابی کے بعد اب پاکستان کے لئے جو سکولرشپ پلان نے اناؤنس کیا ہے اٹھارہ ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دی جائے گی اور پورے پاکستان میں جو مستحق طلبہ ہیں ان کو آن لین سٹیڈی گرانٹس ہیں وہ دی جائیں گے یہ تو کوئی ایک ہم نے شیئر کیا آپ سے اب ذرا آپ کو ایک اور ہم نے خبر دینی ہے وہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کمرہ عدالت میں وہاں پر دونوں جو فریقین ہوتے ہیں ان کے اپنے وکیل ہوتے ہیں جو کہ اپنا کیس لڑے ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہوگا جناب کہ ایک روبوٹ بھی آپ کا کیس لڑ پائے گا اپنے موکل کا دفاع کرنے کے لئے روبوٹ تیار ہے امریکہ میں مقامی ٹیکنالوجی کامپنی ہے ان کی جانب سے اس روبوٹ کو تیار کیا گیا ہے روبوٹ لائر اور آئندہ ماہ عدالت میں ٹرافک کی خلاف ورزی سے مطالق جو کیس ہے اس میں ملوث شخص کا دفاع کرے گا اب روبوٹ وکیل کی تیاری میں دارہ اے آئی آرٹیفیشل انٹریجنس کا استعمال کیا گیا ہے اور روبوٹ وکیل کو سمارٹ فون کے ذریعے چلائے جائے گا چلانے کے لئے پھر بھی دارہ آپ کو ایک من بہائنڈ مجھے ایسا لگتا ہے شویب کی ایک complicated process ہوگا دیکھیں اس روبوٹ کو ایک بندہ خریدے گا پھر وہ اس روبوٹ کی فیس چارج کرے گا پھر اس کے بعد وہ سارا ڈیٹا اس روبوٹ کے اندر فیڈ کرنا اور پھر جو فیڈڈ ہے وہ بتانا کیا پتا جج کی کیا ہو اور روبوٹ اس کو کیا بتایا یہ مجھے لگتا ہے بڑا complicated ہوگا لیکن دنیا آگے بڑھ رہی ہے سلمہ اس طریقے سے بڑھ رہی ہے دنیا بڑھ رہی ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے مین پار ہماری کم یوٹلائز ہو رہی ہے بہت سی جگہوں پر جیسے بکلا کی جہاں پہ 6-8 وکیل ہمارے بچارے عدالت میں لگے ہوتے تھے وہاں پہ ایک روبوٹ 6 بندوں کی جگہ دفاع کر رہا ہوگا لیکن وہ فیڈڈ ڈیٹا ہوگا وہ ہر سوال کا جواب نہیں دے پائے گا وہ بہت سے ایویڈنس نہیں پیش کر پائے گا پھر اگر کوئی next date آ جاتی ہے ہیرنگ کی تو اس پہ روبوٹ کا رسپونس کیا ہوگا کیونکہ وکیل کو تو پتا ہوتا ہے کہ میرے کلائنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ اس دن آویلیبل نہیں ہوگا اتنا ٹائم ہمیں پرپریشن کیلئے چاہیے روبوٹ بیچارے کو تو نہیں پتا روبوٹ تو پھر روبوٹ ہے مشین ہے اسی لئے ایک اور اس میں چیز ڈالے گی اگر روبوٹ ہار جائے گا تو جو روبوٹ جس نے بنایا جس کمپنی نے وہ پہ کرے گی یعنی وہ لڑنے کے بس لائیت رکھتا ہوگا روبوٹ لیکن ظاہر ہے ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں لیکن لیکن ایسے اس سے استفادہ چاہتے ہیں ساری چیزیں میں سے آٹیفیشل اچھی بھی نہیں ہوتی کچھ نیچرل چیزوں سے بھی استفادہ انکرز تو نیچرل ہی ہونے چاہیں گے کیونکہ میں ایک دفعہ خبر سنی تھی روبوٹ انکرز کی بھی نا چینیز تھی نا چینیز تھی exactly میں نے کہا یہ تو فیڈی ڈیٹا ہوگا سارا let's suppose کسی گیسٹ کا بیپر ہوتا ہے تو وہ کوئی کاؤنٹر کوسٹن کر لے تو روبوٹ کیا کہ گا اس کے اندر تو ڈیٹا فیڈ ہے جواب تو فیڈ ہی نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کی کامپلیکیشن آتی ہیں جہاں پہ باتچیت کا معاملہ تا ہے ہاں ہوتیلز میں ہی روبوٹس یوسفل ہیں کیونکہ وہ زائر ہے آپ کو پتہ ہے کھانا ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ لے جانا برثن اٹھانے یہ احسان کام ہے لیکن جہاں پہ اکل کا استعمال آجاتا ہے کمپیوٹر پہ ایک بندہ بیٹھا اپریٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے جب کمیونکیٹ کریں گے تو مسائل پیدا ہوگے لیکن اس میں صرف ایک ایک چیز بس ایڈ کرتا ہوں چونکہ ہم اس پر دسکشن اس پر کر رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ہوگی جو ہم بات کرتے ہیں انیلیٹیکل پاور ہونی چاہیئے اب واقعی دور بدلنا شروع ہوگیا ہے اگر آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا معلوم ہو جائے جو کہ چند دن پہلے لانچ ہوئی ہے چیٹ جی پی ٹی اس وقت گوگل کے لیے دیگر اپلیکیشن کے لیے ویب سائٹ سے خطرہ بن گئی ہے چیٹ جی پی ٹی ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے گا میرے کہنے پر اور چیک کیجئے گا اس پر ہو کیا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد اگر آپ نے کوئی بھی سوال وہاں پر لکھا جس طرح ٹھک 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 آپ کو اتنی ریفائنڈ قسم کی انفرمیشن ملے گی نا تو میرا خیال ہے یہ ریسرچرز یہ رائٹرز اور بہت سے ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ان کا کام ختم ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی اس مسئلے کو ہائل کرنے کی طرف بڑھ جائے گا جو کہ نہ بجلی سے اسے چارج آپ نے اس وقت کرنا ہے اور نہ اس میں پیٹرل بلکہ سورج بھائی ہیں تو گاڑی چلتی جا رہی ہے سولر سٹی کا یہ ڈچ کمپنی ہے انہوں نے لاس ویگرس میں کنزیوم الیکٹرونکس شو کے دران اس کو مطارف کروایا ہے اور سکواڈ کا نامی کار ڈیزل جو ہے یہ پیٹرل یا بجلی کے بغیر سفر کر سکتی ہے سکواڈ کا یہ نامی یہ کار ہے نہ ڈیزل نہ پیٹرل نہ بجلی بس میں نے اگلی باری یہی والی گاڑی لینی ہے جب تک ہماری باری آئے گے سلما ہمارے بالا میں چاندی تو ہم اپنی گاڑی کنورٹ کرائیں گے نا شویب ہم کنورٹ کرائیں گے جزی ٹکنالوجی پہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بڑی ڈیفرنٹ چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں یعنی آپ کے body میں کوئی ایسی چیزیں جو unwanted آپ کوئی stone بغیرہ ہو گیا اگلی بس سے بھی لوگ بڑے آرٹسٹک کام لیتے ہیں تو جناب ایسا کچھ ہوئے لینکن شائر میں جہاں پر ایک آرٹس نے بڑا ڈیفرنٹ کام کیا اس نے کیا کیا کہ اس کے گردے سے ایک پتھری نکلی جس سے اس نے برطانیہ کے مشہور مقام stone hinge کو بنا دیا اور یہ اس پنپارے کو نمائش کے لیے بھی پیش کر دیا گیا یعنی گردے کی پتھری اتنی بیکار نہیں ہوتی آپ اس کو کسی نہ کسی استعمال میں لا سکتے ہیں اور پنپارہ جس آرٹس نے بنایا ہے اس نے کیا کہا ہے جناب اس نے کہا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نیشنل ہیلپ سروس کے عملے کی خدمات کو اپریشیٹ کیا جائے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں بھئی آپ نے جو چیز نکالی ہے وہ اتنی بری اور بیکار نہیں ہے ہم اس کو کسی نہ کسی فارم میں شہکار بنا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے بنا وی دیا صاحبت بھی دیتے ہیں آرٹسٹک سیٹ اف مائن کیا بات ہے افکورس اب بڑھتے آگے میریلینڈ آپ کو لے کر چلتا ہے میریلینڈ سے خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ نوٹ کیے وہاں پر جس نے ساحل پر پانچ انچ کا بڑا میگلوڈن کا قدیم دانت اس کو ملا ہے یہ جو میگلوڈن ہے یہ بڑی نسل کی ایک شارک تھی اور اس سے متعلق ہے خیال کیا جاتا کہ بیس ملین سال پرانی یہ نسل ہے اور جبکہ یہ جو شارک کی نسل ہے یہ مادوم ہونے سے پہلے تیرہ ملین سالوں تک سمندر میں رہی ہے اور ابھی اس کا یہ جو قدیم دانت ہے اس بچی کو ملا ہے وہ ساحل پر فوسلز کی تلاش میں مصروف تھی دیکھیں اس بچی کو کہا کہ فوسلز کی تلاش کر رہی ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو میگلوڈن ہے یہ کوئی بڑیا ہوگی کوئی پرانی قدیم بڑی عورت ہوگی جس کا دانت ملا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ شارک ہے بڑی ڈیفرنٹ بات بھی یہ کی بات نہیں ہوتی ہاں شارکی بھی بڑی عمرے ہوتی ہیں گڑی ہو یہ شارک اور شارک کی بات کر رہا ہوں دیکھو حملہ ایک جیسا ہو سکتا ہے مشابیت نہیں ہوتی شکل میں لیکن فیچرز ملتے جلتے ہیں جو auto installed ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ملتے جلتی بنائی ہے خونخار خونخار دونوں ہو سکتا ہے شارک بھی ہمیشہ موہ نہیں کھولے گی کھانے کے لیے اور ایت بھی ہمیشہ چیخیں چلائے گی نہیں دونوں کے کچھ نہ کچھ ہاں صرف چوبیس گھنٹے seven days a week and that's it نہیں آپ کو سارے دن ایسے رہتے ہیں کبھی آپ کو موڈ اچھا بھی ہوتا ہے خاتون ہم سے نراز نہ ہو بالکل نراز نہیں ہونا اچھا چلیں جی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جو بریک سے واپس آئیں گے پھر ہم اپنے اگلے موزار کی طرف بڑھیں گے رہیے پی ٹی وی کے ساتھ موسیقی اس اметتے سال تاریخ کا ہم نے بہترین سلاب فیس کیا اور خاص طور پر ہمارے بلوچسطان عمائسہنھ کے جو دیں ہاتھ ہے ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے جہاں پہ نہ صرف کھڑی فصلے بلکہ انسانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا جنروں کا بھی بہت زیادہ ہواد ہوئی جس سے ہماری ایکانومی جو کہ بیسیکلی کے ایگرو بیس ایکانومی ہے اس نے بہت سفر کیا کل کی جو کانفرنس ہوئی ہے جنیبہ میں اس میں ٹین بلین ڈالر اس کلائمٹ چینج کی افیکٹی ہونے کی حصیت سے پاکستان کے لیے میں پلچ کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہیلپ فول ہے اور اس وقت ہمارے پاس ایکانومی کرائیسس ہے تو ہم ان پیسوں سے اپنے ان علاقوں میں ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کی بندگ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آج کا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج شاید میرے الفاظ کم پڑ جائے اس شخصیت کو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو آج ان کا یوم پیدائش ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں میں جتنا کہوں شاید کم پڑے گا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا قرار اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ کا آج یوم ولادت ہے اور اسی دن کی مناسبت سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیسے کریں کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ پوری کائنات اور انسانیت اور خصوصا خواتین کے لیے قیامت تک مشل راہ اور بہترین نمونہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرہ اور بطول ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی سیدنا علی کرم اللہ وجو کی اہلیہ اور سبر و وفا کے پیکر حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ تھی آج ہم بات کریں گے کہ ہم خاتون جنت کے کردار سے ان کی تعلیمات سے کیسے فائدہ اٹھائیں ایک عورت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے کیسے دنیا کے سفر میں وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے کہ کردار بھی سلامت رہے بے شک شان بھی سلامت رہے اور اس نقشے قدم پہ بھی چلیں جس کا ہمیں درست دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں رازیہ نوید صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ نے جوائن کیا مجھے یاد ہے آپ نے شسم بھی بہت ہی ہم نے آپ سے سیکھا اسر حاضر کے گرے ہم بات کریں اور آج کی خواتین کو درپیش چیلنجز کی بات کریں کیسے وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سے ان کی تعلیمات سے ان کی زندگی سے ان کی زندگی میں رونمانہ مختلف واقعات سے اور ان کے رسپانس سے سیکھ سکتی ہیں اللہم سولی علیہ سیدنا و مہلانا محمد وعلا سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کی ہر عورت اور ہر مرد کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک یقینا آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس وجہ سے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت صرف خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک ایسا رول موڈل ہیں جو ہمیں کسی اور شخصیت میں اس طرح سے یہ خوبیاں نظر نہیں آتی کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کی صیرت کو ایک خاتون کے روپ میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی خاتون اور کوئی اور رول موڈل ہمیں نظر نہیں آئے گا اب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے جو ایسے پہلو جو آج کی عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس اہمیت کو سمجھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو محبت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھی اور قیامت تک ایک ایسی شخصیت رہیں گی جن کے ہر عمل میں جن کے ہر کال میں جن کی ہر فیل میں جن کی ہر عبادت میں اور جن کے کردار کے اندر ایسی خوبیاں تھی کہ جو قیامت تک ہر آنے والے انسان کے لیے جو ہیں وہ مشعل راہ بن سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں تو عرب کا ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے عرب کا معاشرہ کہ جس میں عورت کی حیثیت ایک جانور سے بھی بتر ہے اور ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت کی حیثیت کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی بیٹی ان کے پاس تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لیتے ہیں ان کے ماتھے پر بوسا دیتے ہیں اپنی نشست پر سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کو بٹھاتے ہیں اور اس وقت کی پوری جو کمیونٹی ہے اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو عورت کا احترام کرنے سے عورت کو محبت کا احساس دینے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اگر آج کے تناظر میں میں اس چیز کی بات کروں تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد جو عورت کو عزت دینا جانتا ہے وہ مرد جو عورت کو محبت دینا جانتا ہے اس کا احترام کرنا جانتا ہے حقیقت میں وہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متحرہ پر عمل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کونسپٹ ایک کہا جاتا ہے کہ عورت خدا نہ خاصتہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہے تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جوتی ہے تو مرد کی حیثیت پاؤں کے برابر ہے لیکن جو مرد عورت کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے اپنی آنکھوں کی تھنڈک بناتا ہے اپنی پیشانی کا نور بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اصل میں بادشاہ کہلانے کے لائک ہے اور قابل ہے کیونکہ ہر انسان دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے تو اگر ہم اس حوالے سے سیدہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ نے جن نقوش کے اوپر آپ دیکھیں ہمیں سوسائیٹی کے اندر جیسے ہوتا ہے بہت زیادہ اوپن ایک رول ادا کرنا وہ ہمیں اس طرح سے ہو سکتا ہے سیدہ صلی اللہ علیہ کی آیات مبارکہ میں نظر نہ آتا ہو لیکن اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں ان کی شخصیت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس اہمیت کو جانا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے وجود سے ایک گھر کا سسٹم کریئٹ ہوتا ہے گھر کا سسٹم بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اور ایک عورت کو ایک دوسرے کی وجود کی تکمیل کے لیے بنایا ہے یعنی جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ہم وہ بازگر بات کر رہے ہوتے ہیں پرفیکٹ میچ کی میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پرفیکٹ میچ یہ ہے کہ اگر ایک میں خامی ہے دوسرے میں خوبی ہے تو جس کی خوبی ہے وہ اس کی خامی کو کور کرے گا سبحان اللہ اور جو اس کی خامی ہوگی اس کو خاتون جو ہے وہ کور اپ کرے گی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا کہ دوسرے کی خامیوں کو کور اپ کرو اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو جو ہے وہ انہینس کرنے کی کوشش کرو تو یہ ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ایک چیز نظر آئی کہ اگر سیدنا علی علیہ السلام باہر جنگوں کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں غزوات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں پیچھے اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹی کی تربیت کی فکر نہیں تھی کہ پیچھے کون سنبھالے گا کیونکہ گھر کے تمام تر امور کو سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں اس طرح سے اپنے گھر کے معاملات کو لے کر چل رہی ہیں کہ امور سلطنت کے حوالے سے جو معاملات ہیں جنگوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہاں پر سیدنا علی علیہ السلام ہمیں ایک اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اگر آج کے دور میں بھی ہم یہ تعین کر لیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں کام کرنے کو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں ایک شخص کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جن کے مطابق وہ چل سکتا ہے لیکن پرورٹیز ڈیسائیڈ کرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں پرورٹی کس چیز کو حاصل ہے جب ہم یقین مانے اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے اور اس مخمسے میں سے نکل آئیں گے اور اس کنفیوجن میں سے نکل آئیں گے تو ہمارا معاشرہ آج بھی ایک ایسا خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے جس کی مثال پیش کرنا ہمارے لئے قابل فخر ہوگا اور یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ نے بخوبی انداز میں اس کا جو ادراک تھا وہ ان کو تھا کہ آئندہ آنے والے جو ادوار ہوں گے آئندہ آنے والا جو وقت ہوگا اس میں میرے گود میں اللہ نے جو مجھے اولاد عطا کی ہے اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں گھر کے اندر توقل بھی نظر آتا ہے گھر کے اندر کنات بھی نظر آتی ہے اس گھر کے اندر عبادت بھی نظر آتی ہے اور عبادت بھی ایسی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ دن بھر وہ کام کاج میں مصروف رہتی اور رات کو وہ جائے نماز پر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتی سردیوں کی طویل جو راتیں ہوتی اس میں بھی سیدہ جب سجدے میں جاتی اور نماز فجر کا وقت ہوتا سجدے سے سر اٹھاتی تو یہ کہتے ہوئے اٹھ رہی ہوتی کہ یا اللہ پاک تو نے رات کتنی مختصر بنائی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی دل بھر کے نہیں کر سکتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات میں آپ کے استغراق کا کیا عالم تھا آپ کا گم ہو جانا کیا تھا کہ رات بھر کی سردی بھی اور اس کی توالت بھی جو ہے وہ آپ کی طبیعت پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں مزید مجھے سجدوں کے لیے جو ہے وہ وہاں پر وقت ملے یہاں پر شوئے بھئی میں اکثر جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ایزا اسلامک سکولر بہت سارے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں چیزوں کو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر مسائل بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک دوسرے کی اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری ہے میں کیوں کروں بلکل ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک شاید ایک عورت کی حیثیت سے اگر میں بات کروں تو ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایک نسل کی تیاری اتنا بڑا کام ہے بے شک سب سے بڑا کام ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو یقین مانے آج ہماری جو امت ہے یہ پستی سے اٹھ کر عروج کا جو ہے عروج کی منزلیں تیار کر لے گی جس دن ہم ہم تھوڑا سا شاید مغرب کو فالو کرنے کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا اور عملی طور پر جب ہم نے صرف ان شخصیات کا ذکر فضائل بیان کرنے تک محدود کر دیا تو پھر ہم فضائل ہی بیان کرتے رہ گئے جو عملی طور پر ہمیں وہاں سے ایڈاپٹ کرنا تھا تعلیمات مل سکتی تھی جو ہمیں وہاں سے فیض مل سکتا تھا فیضان نصیب ہو سکتا تھا اس کو جب ہم نے چھوڑا تو پھر آج فیملی سطح سے لے کر ایک بڑے لیول تک جو ہے وہ ہم مسائل کا شکار ہو گئے ہیں اچھا بڑے اہم نکتے پہ آپ نے اپنا جملہ قتم کیا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے آج کی جو ورکنگ لیڈی ہے وہ حضرت فاطمہ کے کردار سے کیسے مستفید ہو کیسے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے دیکھئے اس میں ہمیں پہلے تو یہ کہ سیدہ اسلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری کس طرح سے ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں ایک بات کر رہی ہوں کہ شاید آج کوئی عورت گھر سے باہر نکل کر یا ایک پروفیشنل لائف جو ہے وہ نہیں گزار سکتی یا وہ کام نہیں کر سکتی نہیں ایسا نہیں ہے اسلام نے کسی بھی سطح پر کسی عورت کی اوپر یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ وہ اپنا کردار حضرت خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی ملیقت العرب ملیقت العرب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام جو عرب کے سردار تھے ان کا مال تجارت ایک طرف اور صرف سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انہا کا جو سمانے تجارت ہوتا تھا وہ ایک طرف تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ ہزار ہا صحابہ جو تھے وہ ان کے سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے علم حدیث اور روایات کرنا جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا یہاں پر بھی اگر ہم ایک بات کو دیکھ لیں کہ ہمیں جنگ میدانیں جو جنگ ہیں ان کے اندر بھی خواتین کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ہمیں ایک ایسی صحابیہ کا ذکر ملتا ہے کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا تو وہ خاتون اپنے ایک ہاتھ میں نیزہ اور ایک میں تلوار لے کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دوں گی سیدہ فاطمہ تو ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کردار نظر آتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد اگر ہم سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی بات کریں تو آپ نے ایک خاتون کو ایڈمیسٹریٹیو آف مارکیٹ بازار کا جو ایک ایڈمیسٹریٹیو ہوتا ہے وہ اپنے دور میں لگایا سیدہ عمر قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ملکہ روم کی طرف اپنا امبیسیڈر بنا کر بھیجا اور اتر اور اس طرح کے تحائف جو ہیں ان کے ہاتھ وہاں پر دے کر بھیجیں ایک عورت کے مشورے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مجلس مشاورت تھی جیسے ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے تو اس طرح سے جب ایک مجلس لگی تھی تو کسی نے کہا کہ مہر کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مہر کی کیا حد مقرر کی جائے تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی اور انہوں نے ایک آئیہ مبارکہ تلاوت کی اور عرص کیا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہمارے اللہ نے میرے اللہ نے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مہر کی حد مقرر کرنے والے تو جب اس نکتے پر غور کیا گیا تو واقعی اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ اگر تم عورت کو سونے کے پہاڑ بھی مہر میں دے دو تو اچھی بات یہ ہے کہ اس سے واپس نہ لو اور اس کو ادا کرو تو اس بات کی اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اس خاتون نے کہا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے لہٰذا مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور فرمایا کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے جتنے وسائل ہیں وہ اپنی زوجہ کو اتنے حق مہر جو ہے وہ اس کا ادا کرے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو ویجن ہے اوورال خواتین کے کردار کے حوالے سے وہ بڑا براؤڈ ہے لیکن میں پھر اسی طرف اپنی بات کو لے کر آؤں گی کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرارٹی اگر ہمارا گھر ڈسٹرپ نہیں ہوتا اگر ہماری اولاد ڈسٹرپ نہیں ہوتی اگر ہمارے گھر کے معاملات ڈسٹرپ نہیں ہوتے تو آپ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیے لیکن اگر آپ پوری دنیا فتح کر کے آ گئے ہیں لیکن گھر میں حالات یہ ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہے آپ کا گھر ٹھیک طریقے سے نہیں چلتا آپ اس الجھن کا شکار ہیں کہ کیا میں اہزا ماں صرف ان کی تربیت ہی کروں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں اپنی سوچ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بالاخر یہی اولاد ہے جس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنا ہے اور پھر آپ آئندہ آنے والی نسلوں نسلیں جو ہیں اور آئندہ آنے والی جو حالات ہیں ان کی باغ دوڑ انہوں نے سمحانی ہے آج آپ تیار نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ جو آج بوئیں گے اور یہی بونے کے لیے یہی کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے رہنمائی حاصل کریں تو بڑی خوبصورتی صورتہ اپنی بات مکمل بھی کی یوں تو اور وقت ہوتا تو ہم اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں جس طرح رشتوں کے گھر ہم بات کریں بیٹی اہلیہ ماں تو ان کی زندگی ان کے جو بھی زندگی کے واقعات تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور پھر اگر ان رشتوں کو ایک لمحے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے کتنی مضبوط ہونی چاہیے کس طرح عورت کو مختلف سیچوئیشنز میں رسپونڈ کرنا چاہیے تو بہترین مثال حضرت فاطمہ تزورہ بہت شکر راضی نوید صاحبہ ساتھ موجود تھی آپ اور اس سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہی تھی ناظرین ابھی بڑھتے ہیں ہم آگے اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ہے اقبال سے جڑا جب ہم آج اب اقبال کی بات کریں گے سلمہ تو آج ہم پک کر رہے ہیں ٹاپک کے اقبال کے کلام میں ان کی بات میں عشق رسول کیسے کیسے بلکل اب ہم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا جب بیٹی ایسی تھی تو سوچیں باپ کا رتبہ کیا ہوگا ہم ہماری جو محبت ہے وہ جب ہم اقبال کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس کے ادھورے بن کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تکمیل ایسے ہوتی ہے جب ہم ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں میں ایک قصے سے شوئے باج آغاز کرنا چاہتی ہوں اس سیگمنٹ کا ایک زمانہ تھا ایک وقت تھا جو مجھے کتابوں سے پتا چلا شیخ نور محمد جو علامہ اقبال کے والد تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا کبوتر ہے جو آسمان سے زمین پہ زمین سے آسمان پہ چکر لگاتا ہے اور ایک قوسے قضا بنتی جاتی ہے ہر کوئی اس کبوتر کو پکڑنے کی کوشش میں ہے ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہ کبوتر شیخ نور محمد کی جھولی میں آگرتا ہے تب سے انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ اللہ تعالی ان کو ایسی اولاد سے نمازیں جو دین و دنیا میں ان کا نام روشن کرے گی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علامہ اقبال جیسا بیٹا شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوا پھر اس نے جس طرح دنیا میں نام بنایا سچے عاشق رسول اور ان کی جب ہم شاعری کو ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں قرآن و سنت کی جھلک ہمیں اس میں نظر آتی کیونکہ ان کی جو سوچ کا ماخذ ہے وہ قرآن حکیم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات ہیں تو بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی سپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی کمیل قزلباش صاحب پی ایش ٹی سکولر ہیں فارسی میں اقبالیات میں وہ عبور رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایران سے انہوں نے پی ایش ٹی اپنی مکمل کی اور چودہ کتابیں بھی ان کی شایع ہو چکی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں والیکم السلام بہت شکریہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ صاحب بالکل ٹھیک ٹاک آپ نے کوئٹا سے ماشاللہ جوائن کیا صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے جاننا چاہتے ہیں سر آپ سے جتنا آپ نے پڑھا اقبال کو ایک تو میں ضرور آپ کی کہانی بھی جاننا چاہوں گا آپ اقبال کی طرف کیسے آئے زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا یا سچویشنز ایسی کریٹ ہوتی گئیں کہ آپ آٹومیٹیکلی اقبال کو پڑھتے گئے سمجھتے گئے اور ساتھ ساتھ ضرور بتائے گا جتنا آپ نے اقبال کو سمجھا پڑھا اقبال کی کلام میں کہاں کہاں پر عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر آیا جی بہت شکریہ اقبال کی طرف ماہل ہونے کی بنیادی وجہ ظاہر ہے جب میں فارسی عدب کی طرف گیا میں فارسی عدب پڑھنے لگا تو وہاں رومی جیسی شخصیت حافظ اور سادی خیام جیل کے بڑے ناموں کے ساتھ رومی جیسی شخصیت تھی رومی کو پڑھتے ہوئے اس طرف بھی دیان ہوا کہ ہما ظاہر ہے اقبال کا نام تو ہم ویسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم سکول میں صبح صبح رہے ہی ہم قومی طرحانے کے بعد ان کا دعا جو ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے تو اقبال سے ایک آشنائی ظاہریت ہوتی لیکن ان کی فکر کی طرف یہی ہے کہ رومی کو پڑھنے کے بعد کہ یہ کہ اقبال رومی کا پیروکار ہے اقبال تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو رومی کی شکل میں یعنی جدید اہد کا رومی ہے ذرا اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اقبال کا متعلق کرتے ہوئے تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس ہے ان پہ کام ہونا چاہیے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تو پھر مجھے جب پی ایج ڈی کرنے کا موقع میں ملا تہران یونسٹی سے تیسیز بھی میں نے پھر اقبال پہ لکھا بلکہ میں نے اب میرا جو وہ ہے تیسیز ہے وہ ہماری اس سرزمین کی دو بڑی شخصیات کا تقابلی متعلق ہے علامہ محمد اقبال اور خوشال خان خٹک ان کے افکار کا میں نے تقابلی متعلق کیا تو اس کے بعد اقبال سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سلسلہ ہے وابستگی کا اور اقبال نے خود بھی میں نے رومی کا ذکر کیا تو اقبال نے خود بھی اپنے آپ کو اس عہد کا رومی کہا ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ چھو رومی در حرم دادم ازان من ازو آموختم اثرار جان من بدور فتنہ اہدی کوہنو بدور فتنہ اہدی روان من کہ رومی کی طرح میں نے اللہ اکبر کی حرم میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اس سے میں نے روح کے راز سیکھے اثرار خودی اور رمیز بے خودی کو اگر ہم دیکھیں رومی ہی کی مسنوی کی وزن میں ہیں کئی کئی جگہ ان کے مصرے ہیں باقی گفتگو میں ابھی ذکر آ گیا اگر ممکن ہوا میں باقی بھی ذکر کر لوں گا کہ کہاں کہاں ہیں رومی کی اثرات اور کس شکل میں ہیں اور آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے تناظر میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے تو اہد کوہن میں فتنوں کے مقابلے میں فساد کے مقابلے میں وہ کھڑے تھے اور اہد جدید میں میں نبردازمہ ہوں فساد کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو اس حید کا انہیں علم تھا انہوں نے خود کو اس حید کا رومی کہا اور یہ بھی ہے کہ وہ رومی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرت مجھ مٹھی کو پیر رومی نے سونے میں بدل دیا تو یہ سونہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے لیکن ہمارے پاس اس کے پھرکنے کے لئے وقت نہیں ہے بدقسمتی سے دوسرا حوالہ جو آپ نے ذکر کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال کے ہاں مکمل شاعری ان کے ہم دیکھیں فارسی اور اردو جو ساٹھ فیصد فارسی ہے چالیس فیصد اردو ہے جا بجا ہمیں برائے راست بھی ذکر حضور کا اور علامتن کنائتن بھی ہم حضور کی شخصیت کو وہاں پاتے ہیں ان کی آئیڈیل شخصیت ان کی زندگی میں بھی بہت سے حوالے ہیں یعنی اقبال کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا عشق رسول کی بات کرتے ہیں عشق کو اگر سمجھا جائے تو تب پھر ہم رسول تک پہنچ سکتے ہیں ہمارے ہاں عشقی تعریف ہی کچھ اور ہو گئی ہے یعنی عشق رسول ہم جو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچائے ہیں لیکن اقبال کے ہاں وہ نہیں ہے اقبال بے مصطفیٰ بے رسان خیش راک دین ہمہوست اگر بہو نرسیدی تمام بولہبیست ہم یہ ہم دیکھیں کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے بعد ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بظاہر ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں عشق رسول کہہ رہے ہیں لیکن عمل ہم ابو لہب کا کر رہے ہیں یعنی اقبال کے ہاں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اُس بہر و بر درگوشہی دامانِ اُس جس کا سرمایہ مصطفیٰ کا عشق بہر و بر اس کے دامن کے گوشے میں ہے ایک معمولی سی جمع پونجی ہے اس کی بہر و بر اس سے بڑھ کے فضا ہے تو جب عشق مصطفیٰ اتنا وسیع ہے اس سناظر میں اگر ہم دیکھیں لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اقبال جس عشق میں مبتلا تھے عشق مصطفیٰ میں ان کے کردار میں وہ نظر آتا تھا دوسری طرف یہ کہ انہوں نے متعلیہ کیا تھا اقبال وسیع و متعلیہ شخصیت تھے وہ غرب و شرک کی تواریخ پہ فلسفے پہ مفکرین پہ پوری طرح نظر رکھتے تھے انہوں نے حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھاتا مطالعہ کیا تھا جو ان کے کلام میں نظر آتا ہے ہم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو آپ نہ پہچانے آپ نے دیکھا نہیں ہو لیکن ان کی عصاف کے بارے میں علم تو بغیر پہچانے بغیر علم کے عشق ہوئی کیسا سکتا ہے ہم جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں کتنے فیصد ہیں جنہوں نے حضور کے بازیدگی باری میں ایک مقالب ہی پڑھا ہو کتابیں تو چھوڑیں ہم عاشق رسول پوائنٹ ہوتے ہیں تو اقبال میار دیتا ہے ہمیں اقبال میار ہمیں دیتا ہے کہ عشق رسول کیا ہے امن و آشتی محبت انسانیت رواداری اگر وقت ہو ایک اور نقطہ میں ذکر کروں میں اصر کتا کتا کلامے کی معذرت سے آپ اس کو ضرور مکمل کی جائیں بہت اہم یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا اور اس کے بعد ان کے کلام میں وہ جھلک نظر ہے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ صرف کہہ دینا کہ عشق محمدی سے سرشار ہمیں اور ہم تعلیمات پر نہ عمل کریں نہ پڑھیں تو یہ بڑا ہی غلط ہو جائے گا اس کو مکمل ضرور ہم کریں گے اس بات کی چھوٹی سی بریک کے طرف ہمیں بڑھنا ہے نیوز بریک لے کے واپس آتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کے افکار ان کی سوچ ان کا جو پیٹرن تھا اس کی جھلک ہمیں بہت زیادہ اقبال میں اور اقبال بہت زیادہ فالو کرتے تھے مولانا جلال الدین رومی کو اپنا پیرو مرشد ماننے کی وجہ کیا تھی اقبال کی نصید جی اس کی وجہ نہیں بلکہ وجوہات یعنی رومی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہ ابھی یعنی انہیں سات آٹھ سو سال ہو چکے ہیں ان کی ان کے دور کو ان کی کتابیں بلخصوص مسنوی مسنوی امانوی جیسے کہتے ہیں یعنی ایک ایسی کتاب ہے اس کے بارے میں جامی نے کہا تھا کہ مسنوی امانوی مولوی ہست قرآن در زبان پاہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن جیسی کتاب تشبیح اس لیے دیتی کہ اس میں قرآنی تعلیمات ہے آپ جو بھی حوالہ جو بھی سوال اٹھائیں اس کا جواب رومی کے ہاں ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر دسترس انہیں شیر اور زبان پہ حاصل تھی وہ شاید کسی اور کو ہو تو اقبال کی بصیرت قابل ادا دیئے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو انتخاب کیا کہ جو ایک بہت اپنے شعبے میں اپنے حوالے سے ایک تو اللہ کے ولی تھے عارف تھے وہ اپنا پہلون کا یہ کے بطور شاعر کے جو ان کے یہاں جو کلام تھا جو فلسفہ تھا وہ اس قابل تھا کہ اس کی پیرگی کی جائے لیکن یہ بھی یہاں وہ ہے نا قابل توجہ نکتہ ہے کہ اقبال کی بصیرت کتنی وسیع تھی کہ اس نے صدیوں کے اتنی شخصیات میں رومی کا انتخاب کیا آپ اقبال کے ہاں جو بڑے نکات جو ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں وہ ان کی بنیادیں ہمیں رومی کے ہاں سے ملتی ہے خود خودی کی روایت اقبال کی ہاں اقبال نے اسے منظم کیا ہے اقبال نے منظم کیا اس کی روایت بھی وہیں ہم وہاں سے دیکھتے ہیں یہی جو حوالہ آپ نے پوچھا کہ عشق مصطفیٰ کا حوالہ وہ وہاں سے ہمیں ملتا ہے اقبال فکری حوالے سے حتی فنی حوالے سے رومی سے انہوں نے اثر لیا ان کی پیر رومی جو انہیں کہتے رہے ہیں تو ان کے خود جو ایک افلاق کی سیر کا ایک سلسلہ جو ہے جاویت نامہ میں ایک منظمہ اقبال کا ہے جس میں رومی ان کے پیر ہے جیسے کوئی شاگرد یا بچہ انگلی پکڑ کے آگے بڑھ رہا ہے عالمِ ارواح کی سیر پہ نکلتے ہیں جو تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات ہیں اس میں بہت سی شخصیات کا نام ہے ان کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے مشک اور مغرب دونوں طرف کی شخصیات ہیں ملاقات ہوتی ہے اقبال شیر ہی کی زبان میں مسنوی کی وزن میں اسی بہر میں سوال پوچھتا ہے رومی سے اور رومی اسے متعارف کراتا ہے جواب دیتا ہے ایک باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ ہے اور اس طرح بات آگے بڑھتی ہے اور وہ سفر ان کا آگے بڑھتا ہے تو اقبال کو ہم یہ نکتہ یہاں میں ذکر کروں ضروری ہے آپ کے توسط سے کہ یہاں یہ کہ اچھے اقبال نے تو اس کی پیروی کی ہے ہمارے ہاں خوشحال اور اقبال پہ چونکہ اقبال نے خوشحال سے اثر لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان سے کوئی تین سو سال پہلے ایک آدمی ہے انہوں نے اثر لیا ہے بہت سے جو متعالی جن کو نہیں ہے نہ اقبال کا نہ خوشحال کا وہ تو کہتے ہیں اقبال نے ان کی نقل کی ہے خوشحال کی آپ کے کانون تک بھی یہ بات پہنچی کیا آپ کے متعالی تک بھی پہنچی ہوگی بھائی اگر نقل کرنے سے کوئی اتنا بڑا بندہ آدمی بنتا ہے تو میں بھی نقل کروں آپ بھی کریں سب اقبال بن جائیں خوشحال کی کریں رومی کی کریں یعنی نقل کرنا نہیں ان افکار کو مزید آگے بڑھانا یہ بہت اہم بات ہے ان افکار کو مزید آگے بڑھانا یعنی بہت سا نالج حاصل کرنا پھر کنیکٹ کرنا مختلف ڈاٹس کو ان کی ریلیونس کو اس پر کام ہونا چاہیے سب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے اور آج اقبال کے افکار بالخصوص آج ہم نے اقبال کے کلام کی جو بات کی کہ کیسے اقبال کے کلام میں حضرت مصطفیٰ محمد کی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ان سے عشق کی جھلک نظر آتی ہے اور صرف عشق کا اظہار نہیں ہے ان کو پڑھنا سمجھنا اور پھر اس کے حوالے سے اپنے کلام میں اس کی جھلک لے کر آنا اور نیچرلی آتی بھی ہے بہت شکریہ سر وانس اگین ناظرین بڑھتے آگے اور اب جو اگلا موضوع ہے وہ ہمارا ترقی سے جڑا ہے ترقی اس اسطلاع کا جب ہم استعمال کرتے ہیں کیا ایک ڈیم بنا دینا ایک سڑک بنا دینا بڑی سی امارت بن جانا کیا یہ ترقی ہے اور جب ترقی کی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں تعلیم ترقی کا زینہ ہے لیکن ہم نے تعلیم کو کس طرح لیمٹ کیا تعلیم حاصل کرو جوب ملے گی اچھا پڑھو اچھی ڈگری حاصل کرو اچھی ڈیورسٹی اچھی جوب اس میں ترقی کہاں ہے ultimate point نوکری ہے ultimate point نوکری ملے گی yes ترقی کہاں ہے قوم آگے کیوں نہیں بڑھ رہی قوم اپنے مسائل کو کا ادراک کرتے ہوئے ان کے solutions کی طرف کیوں نہیں جاری no doubt ہم دیکھتے ہیں startups entrepreneurs دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کی عبادی کو دیکھتے ہوئے اور ہماری youth کا bulge کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کافی ہے کیا یہ start-ups incubation centers یہ کافی ہیں اور کیا واقعی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ہماری industry کے ساتھ ہم اہنگ ہے یا کہ یہ جو gap ہے اس کو بھی مزید fill کرنے کی ضرورت تر بہت تیزی کے ساتھ چونکہ دنیا بدل رہا ہے دور بدل رہا ہے تقاضے بدل رہے ہیں issues نئے ہیں مسائل نئے ہیں تو پھر حل بھی تو نئے لے کر آنے ہیں نا بھائی ان حل کی تلاش کے لیے جو کام ہو رہا ہے ہم اس کی بات کریں گے اور اسی حوالے سے recently conference ہوئی ہے ہم ڈیٹیل سے اس کا ذکر بھی کریں گے کہ وہ bridge کرنا ہے اس gap کو industry and education یعنی universities کیسے اس ایک conference سے ہم نے ایک بیج بھویا اس کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں Vice Chancellor University of Chakwal Professor Dr.Mohamad Bilal Khan سب السلام علیکم and good morning thank you so much for joining us today sir thank you thank you for entertaining me on Pakistan television great اور اس کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں University of Warwick برطانی کے اسوسیٹ پروفیسر ہیں Dr.Fariha Azmat صاحبہ آپ کو welcome کریں گے اسلام علیکم and good morning thank you very much for inviting me to the show I hope آپ کا stay اچھا ہے پاکستان میں جی بہت اچھا گزر great to have you as well sir آپ سے گفتو کو آغاز کرنا چاہوں گا یہ جو gap ہے اس کو identify کرنا یہ کتنا اہم اور اس gap کو bridge کرنے کے لیے steps لینے اس وقت کتنے اہم ہیں کہ industry and education system اس کا gap bridge کرنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم education کو economy کے ساتھ connect کریں traditionally education جو ہے وہ classroom education ہے اور ہم literates پیلا کر رہے ہیں لیکن literates without the necessary skill جو stakeholder specific graduates ہیں اور industry specific graduates ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو field کے اندر آ کے کام کرنے کا موقع ملے اور اس کے لیے یہ تہائی ضروری ہے کہ ہمارا جو نظام ہے education کا اس کو ہم connect کریں with the economy اور economy کو ڈرائیو کرتا ہے financial engine اور financial engine کے components ہیں industry commerce r&d products and services تو education بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ community welfare ہے جس لائک housing and relief اس کا فائدہ تو ہے کہ literacy rate آپ کا increase کرتا ہے لیکن unless we connect it with the financial engine تو اس کا social impact social economic impact وہ نہیں آتا اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی economy کے ساتھ education کو کنیک کریں جو پریویس ایک ہمارے ایچی کے چیئرمن تھے انہوں نے یہ statement دی تھی کہ education is not less important than security and defense تو میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ the third tier is economy تو economy کو فیول کرنے کے لیے education جو ہے وہ back hand کے اوپر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے جو industrialized nations ہیں وہاں پہ یہ جو two way traffic ہے between the education and the economy یہ well established ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح industry university کے knowledge کو اور intellectual capital کو useful products میں convert کرتی ہے اسی طرح many of the university patents give birth to new industries تو آپ دیکھیں Edison نے جو engine ایجاد کیا اور بعد میں پھر یہ ساری کمیوٹنگ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی اسی طرح bulb کسی نے یاد کیا اور philips مارز وجود میں آئی electric motor جو ہے وہ فیردے نے یاد کی وہ یونیورسٹی سے نکلی اسی طرح پہلا کمپیوٹر جو آیا جو آن ہاپکنز یونیورسٹی نے بنایا اور جو کمپیوٹر چپ ہے وہ بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی سے نکلا تو اسی طرح ہماری جو یونیورسٹی ہیں اس میں بھی اب کافی اصلاحات ہوئی ہیں جب سے ایچی سی آئی ہے اور اس میں انہوں نے کافی انیشیٹیو لیے ہیں اس طرف اس کو ہارنس کرنے کے لیے ایڈوکیشن کو فور بینیفیٹ آف دی سوائیٹی آن دی اکانومی تو اس میں انہوں نے آریکس کا قیام کیا ہے آفیس ریسرچ انویشن اور انکیویشن سینٹر تاکہ انڈسٹری میں سے جو کارامد ریسرچ ہے اس کو کنورٹ کیا جائے انٹو یوسفل پرادکٹس اور سرویس تو یہ اس کے اندر کاویش ہو رہی ہے اور دیر آر سیورل سینٹر آف ایکسلنس آر اپریٹنگ آر کنٹری جو اس نہج پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ کامیابی بھی ہے لیکن ابھی اس کو مہنیز لگانے کی ضرور ہے بالکل ایسے اور اس کو اور ایکسپیڈائیز کرنے کی ضرور کتنے زبردست طریقے سے سر آپ نے کنیکت کیا ان دونوں چیزوں کو اینا ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتی ہوں کہ Dr. Fareeha چوکے پڑ بھی چکی ہیں ویسٹ میں پڑھا بھی چکی ہیں اور یہ جو last آپ نے ریسنٹلی ایک کانفرنس کروا ہی چکوال میں اس انٹرنیشنل کانفرنس کا پرپس کیا تھا اور ویسٹ میں جو آپ نے دیکھا ہم اس کو اپنے ملک میں کیسے ریپلیگیٹ کر سکتے اور چکوال میں کیوں کی ہاں سہیر thank you so much for the question so basically it goes back as you said کہ میں نے ویسٹ میں جب پڑھا اور پڑھایا تو میں بہت سارے differences دیکھے between pakistani universities and western universities so i've been in west for like you know last 10 years and میں دیکھ رہی تھی جس طرح سے student رتھا لگوا دیا جو ہمارے concept ہے they were actually thinking how they can apply those equations on top of that کس طرح سے student جو ہے وہ well rounded بن رہا ہے کہ extracurricular activities میں بھی participate کر رہا ہے وہ professional skills کے modules بھی رہا ہے اور at the end میں دیکھ رہ دی کے گاب ہے between our universities in pakistan and west so i kept thinking in the last 10 years کہ گاب کس طرح سے جو ہے وہ بریج ہو سکتا ہے how we can you know bring back the things back to pakistan mashallah there are so many people who are doing you know different steps so i was also thinking to do you know k سکتا ہے so ہم نے پلے چکوال کی لئے سوچا کہ ہم کام کرتے ہیں اور University of چکوال جو ہے اس کو بنے میں دو سال ہوئے اور اس فکت university اس level پہ ہے ki you know that's the right time to set the vision strategy and put it on the right path so he said how we can connect University of Chکوال to the international platform and then I brought the idea of the conference I start working with professor Bilal vice chancellor of Chakfal and his team how we can bring in the conference as the first step obviously there are more steps to do in future and we'll be working together for that but it was our first step and when we first step took next next thought process that we can take a topic now you can take engineering and sociology and we wanted to reach to broader audience and we chose the world under discussion about the gap and Pakistan is very important because our graduates without any skills and right behaviors graduate as sir said that we are literate people are people they don't get rational how to apply that so we thought that we have conference topic that we remove the gap and it can impact several departments several disciplines in one go and we have a national vice chancellor internationally some of the context which I had in UK and South America they came over for the conference as well so we try to give exposure to Chakwal to an international platform and that's the first step inshaallah our recommendations and next step we start different programs and different exchange programs and different industry led curriculums sir how we can get out of and when we can fill the or the slabus changes how can implement that that you have said first step is caraculum reform and it is necessary to take on board جو انڈسٹری کے پروفیشنلز ہیں ان کی انپوٹ لی جائے اور پھر کرکلم بنایا جائے یہ چیز نے اس جانب کاوش کی بھی ہے اور بہت ساری انڈسٹری پر اس کرکلم کو ریوائز کیا جائے جی وہ کرکلم فارم سے میری مراد یہی ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا جائے اور اپ گریٹ بھی کیا جائے ویڈ ٹائم اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ جو لنکیج ہے اس کو بنانے کے لیے ایک میکنیزم ایوال کیا جائے ساری انڈسٹری میں تو ایک بڑا کامیاب میکنیزم ہے کورپریٹ ایڈویزری کانسل کا کہ جس میں ایک او چیر انڈسٹری سے ہوتا ہے اور ایک او چیر جو ہے وہ انڈسٹری سے ہوتا ہے انہیں گیون سیکٹر آف اکانومی تو جیسے مثلا آپ کے سیکٹر آف اکانومیز ہو سکتے ہیں بیزنس آئی ٹی اور میکینیکل انڈسٹری میں سے ایک پری ایمیننٹ پرسنیلٹی بیزنسٹری بناتی ہے گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کس کا رول ہوتا ہے اس میں یہ یونیورسٹی کے لیول پر ہوتا ہے اور یونیورسٹی کا جو گیون دیپارٹمنٹ ہے جو کسی ایک سیکٹر آف اکانومی سے اس کا تعلق ہے اس کا جو ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہے وہ کوچیر ہوتا ہے فرم دو یونیورسٹی سائٹ اور انڈسٹری میں سے ایک پری ایمیننٹ پرسنیلٹی اسی سیکٹر کی ان کو از ایک کوچیر فرم انڈسٹری لیا جاتا ہے ان دی ایڈ پرٹیکلر سیکٹر آف اکانومی بلکل چھیک ہے تو وہ ہری انڈسٹری کو اس پورے سفیر کو جو اس اکانومی کے سیکٹر میں آتا ہے اس کو یونیورسٹی کے ساتھ کلیٹ کرتا ہے بلکل چھیک ہے ان دی ٹو کوچیر سٹ ڈاؤن تو ایوالو ایجینڈا تو اس ایجینڈا کے اراؤنڈ پھر وہ چیزیں ریولف کرتی ہیں وہ جو فیکٹرز ہیں یا جو محرکات ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کی تشکیل کرتے ہیں جس میں جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں انڈسٹری کی طرف سے انوائٹڈ لیکچرز بھی ہیں اور اس کے سے علاوہ بیسکلی کنیکٹ رہتے ہیں اس میں آپ کو شاملی گفت کروں گا کیونکہ آپ میں پڑھاتی ہیں کہ ویسٹ میں یہی موڈل ہے اسی طرح سے اس گاپ کو بریج کیا جاتا ہے اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نیا کانسیپ پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے یعنی یا پڑھانا یا پڑھانا بھی ہے اور ساتھ کام بھی کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ نے کنیکٹ رہنا ہے دیگری اپرینٹسٹیپ یہ کتنا اچھا کانسپٹ ہے اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے صحیح ایسا ہے کہ دیگری اپرینٹسٹیپ کا کانسپٹ ہے ہماری منسٹر صاحب سے بھی ہمارے پروفیزر بلال سے بھی میں وہاں پہ کورس ڈائریکٹر ہوں دیچالل اپرینٹسٹیپ پروگرام کی اور میں انڈرگرادویٹ پوستگرادویٹ پروگرام کو لکافٹ کر رہی ہوں اس پر انڈرگرادویٹ پروگرام ہم نے میں ساکر ساکر جنگرادویٹ پروگرام کے ساتھ بنایا ریجو کر کے ساتھ بنایا آپ بچوں کو پوش بھی کرتے ہیں اور کانسلیں بھی کریں بھی کھرو کام جا کے ایکشلی وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ فرس دے سے امٹلوی بھی ہو جاتا ہے کوئی رکروٹ ہوتا ہے میں انڈرگرادویٹ پروگرام ہے ممنٹ ڈرگرام میں ہوگا بہت اچھی نورسٹی سے یوکے کی تو وہاں سے وہ ڈگری بھی لے رہے ہیں ساتھ میں وہ جائگوہ لانوگر میں کام بھی کر رہے ہیں اور وہ کر کے آرے ہیں کہ 80% of the time وہ اپنے job کو دے رہے ہیں 20% of the time وہ یونیورسٹی کو دے رہے ہیں اب جو 20% of the time وہ یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں وہ جو کریکلوم پڑھ رہے ہیں وہ basically driven by industry directly ہے وہ جو کریکلوم ہے وہ ہم نے ایک سال لگا کے کامپنی کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اور جو کامپنی کو ضرورت ہے ان کی requirements کے مطابق بنایا اور کامپنی کے requirements not for today for 10 years time we think about what's needed in next 10 years time اس کی بیس پہ کریکلوم بنا اور 20% of the time student کو وہ پڑھایا اور اس نے وہ 20% of the time پڑھ کے 80% of the time میں وہ اپلائے کیا اور شاید یہ بھی ہوا ہوگا کئی موقعوں پر کہ اس نے وہاں پہ پہلے سیکھ لیا اور پھر کہ اچھے یہ کریکلوم ہوتا ہے یہ بالکل ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس سے learning process teachers کا آپ کو دیکھتے کیا آپ کا student ہا رہے کہ they're exposed to already the practical world who have to questions بھی ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ challenged ہوتے ہو and you actually you know push yourself more اچھے لیکن Dr.Ferriya پکستان میں it's very different doctor s MARC میں آپ کا بھی اس پہ کومنٹ چھتے ہوں کہ ہمارا جو modelین وہ different اسی لئے ہے کہ west میں بچے جلدی independent ہو جاتے ہیں وہ ساتھ job بھی کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے جو پیسے کمارے ہیں اس سے وہ پڑھ بھی رہے ہیں تو یہ طرح سے gap بھی fill ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں یہ جو ڈیپینڈنسی ہے یہ شادی کے بعد بھی ہے شادی کے بعد بھی اچھا یہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جب پریکٹیکل اپروچ ہر سبجیکٹ میں لے کے آ جائیں گے تو بچہ سارا کچھ سیکھ جائے گا یعنی اگر وہ ڈاکٹر ہے پریکٹیکل بھی کر رہا ہے پڑ بھی رہا ہے تو یونیورسٹی میں ہی سب ہو جے گا اس کو انڈسٹری میں نکلنا نہیں پڑے گا کیونکہ وہ سادہ ٹائم یونیورسٹی کو دے رہا ہے وہ پڑے گا نہیں کیا وہ موڈل جو ویسٹ میں ہو رہا ہے اس کو ہم ریپکیٹ کر سکیں یا ہمیں اپنے ڈینامکس کے ساپ سے کچھ ڈیزائن کرنے کی ضروری آتا ہے موڈل کے جو سپیسفکس ہیں نا وہ تو جنیرک ہیں اور پاکستان میں جو مین جوابک ہے وہ یہ ہے کہ انفلو آف کپٹل تو دی یونیورسٹیز اند دی لینکیج بیتوین اندسٹری اس کے لیے جو ایک کرٹیکل ریسورس چاہیے اس کی کمی ہے جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے تو سٹوڈنٹ ایڈوکیشن کو انکرج کرنے کے لیے کیونکہ موسٹلی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں دے بلانگ ٹو میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس جو زیادہ ہائی میرٹ پر آتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے ریسنٹی ایک انٹرویو میں کہ جو آپ کی ہال مارک انڈسٹری ہے اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ایڈوکیشن کے لیے مختص کیا جائے اور ان کو سکولرشپس دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ایڈوکیشن کے دوران جو ایک تو انڈسٹری کے لیے کام بھی کر سکے اور دوسرا ان کو ڈائیورجنز نہ ہو یہ انتہائی امپورٹن ہے جیسے ہماری سٹاک ایکشینج کے اوپر جو لیسٹی ڈنگ کمپنیز ان سے اگر گورمنٹ بات کرے اور اس کا کچھ پرسنٹیج وہ تحریم کے لیے مختص کر دے اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو یونیورسٹیز کے اندر فانڈز کا مسئلہ ہے کہ کامل شیپ کا مسئلہ ہے وہ تحریب ہی ریزولو ہوگا اور یہ کارنا آسان ہے مشکل نہیں یہ اور انڈسٹری کے ساتھ کونیکشن بھی ہو جائے بلکل ٹھیک ہے سر چاہے اس میں میں ضرور رہا ہوں گا ایک وقت بڑا مختصر ہے ایک کانسپٹ ہوتے ہیں آن لائن اکانومی آن او اف لائن اکانومی انگیز اللہ بھی آن اف لائن اکانومی آف لائن اکانومی تو ایک اکانومی آن اکانومی ہے ایک ہے انجن دوسرا ہے ٹولز اور تیسرا ہے پلیٹ فارم اس کا انجن انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹولز جو ہیں وہ سمارٹ فون لیپ ٹاپ اور جو بھی آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائیس ہے اور زیادہ فوکس ہمارا آن لین اکانومی پر اس وقت ہے پاکستان کا ٹھیک اور پلیٹ فارم اس کے آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے بالکل انسٹرگرام ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے اور یہ ہی اس دور کا تقازہ بھی ہے یہ اس دور کا تقازہ ہے اور یہ سیلف ایمپلوئیمنٹ کے لیے بھی ایک بہت اہام ہے اور اس میں تو ٹکٹر فاریہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بڑے مواقعیں میں نظر آتے ہیں نا ہم آن لین اکانومیز میں ایک تو ضرور آپ کومنٹ بھی کیجے گا کہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے چونکہ اگرام پاکستان کی بات کریں 51 52% آردھ وومن وہ کتنا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں ان کی ایڈکیشن پر ان کی ان اپرینٹس پر ان کو انڈیسٹر سے منسلے کرنا ان کے جاب اپرچونٹیس کرنا ان کو کنڈیسیو انوارمنٹ دینا وہ کتنا ایمپورٹن ہے تو فرگرینگ اکانومی . اوپرینٹس پر ان کو ایمپورٹن ہے تو فرد بھی زیادہ روقدن ہے تو کنی لڑکیاں سکول سے کولیج میں پانچتے ہیں کتنی لڑکیاں کولیج سے کالیج میں پانچتے ہیں کئتنی لڑکیاں کالیج سے کالیج سے کالیج میں پانچتے ہیں اور جو کالیجا پانچ جاتی ہیں اس پر نیکس رسٹیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد تم نے کام نہیں کرنا اسے ہی ہے یہ بہت کامیت لڑکیوں کے لئے بھی ہوتا ہے کہ ہماری Dr. Bahu آگے ہے لیکن Dr. Bahu نے کام نہیں کرنا because it's just a societal stereotype you should have a doctor in the house but she shouldn't work and even for other professions وہ وہ ہوس جب کے مطلب ہی چینج کر دی ہیں وہ ہوس جب ہے ہوس جب ہے وہ بسکلی سفر رہی سفر رہی سکتے ہیں so I think there are two barriers here the first is that we think کہ ہم جو ہے نا شاہدی کے بعد کام نہیں کر رہا سکتے میں سکتے ہیں کہ first barrier SARS ہے نہیں لیکن SARS نے تو گھر پہ تھا لیا ہے اب barrier آگے شروع ٹھیک ہے so ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچیوں کو جس طرح آپ نے کا digital skills ہے ہمارا دور بھی different ہے even جو doctors ہیں they can give you know online consultancy اور دے رہی ہیں دے رہی ہیں جنہوں نے دینا ہے وہ دے رہی ہیں جنہیں اجازت ہے اور جو you know motivated وہ دے رہی ہیں اسی طرح ہم softwares انہوں نے بنانی کی تعلیم دے سکتے ہیں ہم دیتا انہالیس کی تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ گھر بیٹے بہت سکل سٹ جو ہے وہ وہاں use کر سکے ہیں اب اچھا در ادر بیرین انہوں نے آر سسائیٹی ہے کہ we think اسلام نے اللہ نہیں کیا کہ بچی بہر جائے ہم اسلام کو اپنے حساب سے پرسیو کر کے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں ہم نے ہی دیکھتے کے ایکزامپلز حضرت خاتیجہ کی ہمارے پاس ہیں ہم نے اپنے حساب سے پرسیو کیا ہم نے حضرت ایشہ کو نے دیکھا جو ایک سکولر ہے ہمارے جو دو بیریرز انہوں نے بچیوں کو انہوں نے بچیوں کو انہوں نے انہوں نے پہنچنے نہیں دیتے ہیں یہ ایک چیز ہمیں کرنے کی ضرور ہے کہ we need to change the mindset and the other thing obviously is from industry کہ کوئی لڑکی ہے obviously she has to raise kids اس نے maternity leave لینا ہے اس نے career break لینا ہے so within our policies which is HR policies we need to incorporate that so within this way I think ہم گرلز ایڈکیشن پہ بات جب کرتے ہیں we can actually improve the schools we can increase the number of schools but we need to take some steps and strategies کہ بچیاں پھر بچیاں پھر ایک آنے میں بے کانٹریبیوٹ بھی کریں صرف پڑ لکھے وہ گھر نہ بیٹھ جائیں اچھا دو چیزیں جس پہ میں آپ دونوں کا بھی کومنٹ چاہتے ہوں ایک سوال تو Dr. Bilal آپ سے ہو یہ کہ جو سائنس اے تکنالوجی پارک سے یہ کتنے ہلپپل ہو سکنے بریج کرنے کے لیے اس گپ کو جو اندسٹری اور اکیڈیمیا میں آتا ہے دوسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے ونگو میں اس لئے پوچھیں وقت کم ہے تاکہ آپ ڈیٹیل سے آنسر کریں کہ ہمیں یہ بڑا ہے اور سکھایا جاتا تھا ڈیفیشن آف اینویشن ایس ویری ڈیفیکلٹ کوئی بھی اینویشن آپ لے کے آنا چاہتے ہیں جیسے ہم اس نظام میں لانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہرڈلز بھی آئیں گی کچھ ریفارمز ہو چکی ہیں کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے ڈوی ہمیں ڈاون ٹائم کے ہمیں دس سال میں یا پندرہ سال میں ہم ٹارگٹ کو کسی حد تک اجیف پائیں گے 50% 60% ڈاکٹرزا جی اس سمت میں کافی ہم سفر تہہ کر رہے ہیں اور پاکستان کا پہلا جو یونیورسٹی انسٹی پی ہے وہ نسٹ میں قائم ہوا ہے بلکل اور انسٹی پی کا کانسٹر یہ ہے کہ جو یونیورسٹی ایک اچھی ریسرچ چرن آؤٹ کر رہی ہے اور اس میں سے پیٹنٹس بھی نکل رہے ہیں اور پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرشلائیزے بل ریسرچ ہے وہاں پر کمپنی بھی ہونی چاہیے جو اس کو یوٹلائز کرے اور وائس ورسا کمپنی کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں انڈسٹری کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے پاس انٹیلیکچول کیپٹل ہوتا ہے جو ان پرابلمز کو سولو کرتا ہے تو یہ آن کیمپس ایکو سسٹم ہے جو انسٹی پی ہے جس میں انکویبیشن سینٹرز بھی ہیں اورکس بھی ہیں اور اس میں جو ایک امتیازی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی ہے وہ آن ہاؤز ان ہاؤز آن کیمپس اس کو ہاؤز کیا جاتا ہے ویڈن دی انسٹی پی تو وہ ڈیریکٹ کانٹیکٹ ان کا ہوتا ہے ڈیٹو ڈی ویڈی ریسرچرز دی یونیورسٹی اور وہ ریسرچ کے لیے یونیورسٹی کو کام بھی دیتے ہیں اور چونکہ انڈسٹری سپیسیلک ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ فائدہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ایوٹلائزیشن کی طرف جائے گی تو اس میں جو زیادہ ایمپورٹن چیز ہے جو ہم نے کارپریٹ ایڈوزری کانسل کا میں نے ذکر کیا اس کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے مشاورت کی اس میں ایک چیز بڑی ایمپورٹن تھی کہ آل پرابلمز آر بیس سالف آر دی ڈیزائن سٹیج اوکی اب تھیسیز کاسٹ کیا جاتا ہے تو وہ کسی انڈسٹری پرابلم کے اوپر ہونا چاہیے یا سٹیک ہولڈر جو بھی ہو اس تھیسیز کا اس کے پرابلم کے اوپر بیسٹ ہونا چاہیے اچھا تو انس ٹی پی کا جو مین فائدہ یہ ہے کہ جو تھیسیز نے پھر سپروائزر سے دسکس کرنے بہت کام کر لے گی بڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈسٹری بتائے ٹاپک کی ہونا چاہیے یا ٹاپک کی لگلیس دے دے اس کو انڈسٹری سپیسفک ریسرچ کہتے ہیں کچھ ممالک اور خاص طور پر جو ویسٹر ورلڈ ہے وہ کہتے ہیں انڈسٹری ڈریون ریسرچ میں اس سے اگری نہیں کرتا اچھا کیونکہ آپ نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور جو ریسرچ ہے اس کا اپنا بھی مائنڈ ہے اس کے اندر جو تخلیقی سلائیتیں ہیں اور جو اس کے اندر تخلیق اور اس کا جو کریٹیوٹی ہے اس کو بھی ہم نے مدد نظر رکھنا ہے اس کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اور اپنا جو مزاج ہے وہ بھی مطابقت رکھتا ہو اس ریسرچ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے ہم نے میچ کرنا ہے ریسرچ کو انڈسٹری کے ساتھ تو کیا یونیورسٹی پچھ پاکستان کی ہوگی جو اس طرح کام یونیورسٹی سے بھی ہیں واوی کے ساتھ مل کے ابھی ہم نے بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی ہے اور ویدن دی یونیورسٹی انٹرورسٹی کولیبریشن میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے میٹنگ آف مائنز ویچوڈ شیر دی فیسیلٹیز انڈ دی انٹرلیکشل کیپیٹل اگزیسٹنگ ان پاکستان تو ہمارے روابط ہیں نرسٹ کے ساتھ بھی لامز کے ساتھ بھی اور خاص طور پر یہ پاک آستیا فاک شولے یہ بڑا اچھا موڈل ہے انہوں نے پروفیسر آف پریکٹس انڈرکٹ کیے ہوئے ہیں اپنے اداروں میں میں نے نرسٹ میں یہ تجربہ کیا تھا انڈسٹری پروفیسر کا بڑا کامیاب رہا تھا کہ انڈسٹری سے ڈریکٹ پروفیسر کو نے کے آئیں اور چاہے اس کی ڈیسرچ پبلیکیشن اتنی ہوں لیکن اس کا انڈسٹری ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے بہت بڑا اساسہ ہوتا انڈیورسٹی لیے صور ہے وہ عبروب عمل ہے پاکستان میں اور پاک آسٹویا فاک شولے اور یونیورسٹی آف چکوال نرس لامز اس کے اندر بلکل پوری طرح شامل ہیں اور اس کو ہم آگے فروغ دینا چاہتے ہیں سر وقت کتنا چاہیے ہمیں یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے موجودہ سسٹم کو ہم اگلے چار پانچ سالوں تک کسی حد تک تبدیل کر پائیں گے اٹ لیسٹ اس کو ہم موقع دیں کہ جو اب ہم تبدیلیاں لارہے ہیں اور جو ریفرمیشن ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم میں اس کو پنٹینیو رکھا جائے بلکل ٹھیک ہے تو میں پاکستان اہیڈ آف برکس کنٹری اچھا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کی جو کونٹی ہے وہ زیادہ ہوگی برکس کنٹری میں برکس ہیں برازیل روشیا انڈیا چائنا ان ساؤت افریقا تو اس سے جو پاکستان کی ریسرچ بہتر ہے اور قوالیٹی تو چاہیے ضرورت اس حمر کی ہے کہ آپ کو کچھ طریقے ہیں ان کی طرف سوچیو دلائی بلکل لاست minute اگر آپ اچھا چاہیں کچھ تو سر سار پوائنٹ سنو نے بتا دی میں صرف یہ اچھا چاہوں گی کہ آپ نے سپین کی بات کی کتنا ٹائم لگے گا ای تنگ وید اس ایرہ ہمارا یہ اچھی بات ہمارا چاہے نگ ہے جہ جوس ہے پاکستان PHD and even Masters ہمارے پاس بہت سے موڈلز ہیں ہمارے پاس ب limijon سنکھنے میکرنے دیارنےось گقھر ایک ملے پھر ڈی روم، ملہ ب feared عطا سنکھین یہ ہر ہز چکلے ، ڈیوusalل�� اور بہت پاکستان سیار ہ муз Bj排ہ پاکستان کو جو سیلاب کی تباکاریاں اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز کا سامنا ہے ان کی ری کنسٹرکشن کے لیے ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے مشترکہ طور پر پاکستان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیکج آئے گا جو فنڈز دیے جائیں گے یہ متاثرین کی بہالی کے لیے کیونکہ اب سرگیوں کا موسم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سلاب متاثرین کھلے آسمان تلے میک شفٹ آرینجمنٹس میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور ہیں اور بطور پاکستانی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر جو موسمیاتی چیلنجز سے ایفیکٹڈ لوگ ہیں ہم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ملت کے موسمیاتی چیلنجز سے ایفیکٹڈ لوگ ہیں افراد کے موسمیاتی چیلنجز سے ایفیکٹڈ لوگ ہیں ہے صدقہ اور خیرات سے مطالق صدقہ جس سے مطالق آ جاتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو آج ذرا ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقے سے مطالق کیا حکم آتے ہیں صدقہ کس کو دیا جا سکتا ہے کس طرح سے دیا جا سکتا ہے کس کو دینا چاہیے خیرات سے مطالق بھی اسی طرح ہم ضرور سمجھنا چاہیں گے اور کچھ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں انڈا وار کے دے دینا اور اس طرح بہت سی اور چیزیں تو اس میں کیا حقیقت ہے رہنمائی حاصل کریں گے ہمیں پروگرام میں مذہبی سکولر جوائن کر چکے ہیں مسعود احمد علوی صاحب اسلام علیکم صاحب بہت چکے آپ کے وقت میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا ایکسپلین کریں صدقہ کب اور کیسے اور اسی طرح خیرات اور کیا ڈیفرنس ہے دونوں کا کیا چیز کس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں صدقہ تو یہ ہے عربی کا لفظ جو ہے صدق سے سچائی سے کیونکہ جو آدمی بھی صدقہ دے رہا ہے وہ گویا کہ دل کی سچائی کا اظہار کر رہا ہے اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ ہے کیا چیز تو ہمیں پتہ چلتا ہے لحسان العرب میں ابن منظور نے لکھا کہ صدقہ یہ وہ ایک طرح کی خیرات ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے رہا ہوتا ہے اور اب اس میں دوسری بات یہ جو آپ نے پوچھی کہ صدقہ بندے کو کس وقت دینا چاہیے تو یہ بہت اہم ہے یہ ڈائریکت قرآن ہی ہمیں اس کا جواب دے رہا ہے کہ لن تنالو البلرہ حتی تنفقو مماتو حبون کہ اس وقت تک تم نیکی کی کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو تم خرچ نہ کر جاؤ جو تمہیں پسند ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ آپ نے ایسے وقت میں صدقہ کرنا ہے اپنی موت آنے سے پہلے پہلے ان خرچہ جو ہے وہ آپ کر لیں جو اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آجائے اور پھر آپ کہیں اللہ پاک آپ نے مجھے تھوڑی سی مولت اور دی ہوتی جو میں آپ نے جو رزق مجھے دیا تھا اس میں سے میں اور خرچہ کر لیتا لیکن وہ صرف حسرت ہوگی اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کس فارم میں کرنا چاہیے انڈوں کا صدقہ بکرے کی سری گوشت صدقہ کرنا پیسے صدقہ کرنا کیا افضل ہے کیا کرنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن نے کچھ مخصوص ایونٹس تو ایسے ہیں جس میں بتایا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیز صدقہ کرنی ہے مثال کے طور پر آپ حج پہ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ بکرا اپنے حدی اس کو ایک ترم استعمال ہوتی ہے وہ صدقہ کرنا اسی طرح کوئی غلطی ہو گئی حج کے دوران آپ سے اس کے لیے بھی آپ نے وہ بکرا دینا ہے پھر زکاة کا موقع ہے تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مال سے صدقہ کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ قرآن نے بڑی چھوٹ دے رکھی ہے اتقو نار ولو بشق تمراتن یہ حدیث ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ وہ خجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث آج میں ہے وہ آپ دیں دیکھیں اس کو میں اگزیمپل سے اس طرح سمجھاؤں گا کہ ایک ڈیزرونگ بندہ ہے مستحق آدمی ہے وہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹل کے اخراجات اور میڈیسن کے اخراجات اس کی ضرورت ہیں یا فرض کریں خدا نہ خاصتہ وہ بندہ اس عالت میں ہے کہ ڈائلائسز ہو رہے ہیں اس کے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سپورٹ کی جائے آپ اس کے گھر میں بکرا بھیج رہے ہیں حالانکہ وہ بچارہ دال پہ بھی گزارہ کر سکتا ہے تو اس لیے جو مستحق آدمی ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے صدقہ کرنا ہے سر کبھی برا خواب دیکھتے ہیں تو کیا اس سے متعلق کوئی خاص احکامات ہیں کہ اگر برا خواب دیکھو تو یہ چیز صدقہ کر دو یا ایون صدقہ کر دو دیکھیں دل میں اگر کوئی کھٹکہ ایسا آ رہا ہے تو اس صورت میں صدقہ کر دینا یہ سب سے بہتر علاج ہے اور ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے فائدہ دیتا ہے آپ کے رزد کی پریشانی ہے تب آپ صدقہ دے دیں اور آپ کو اسی طرح کوئی بیماری آگئی ہے تو بیماری کی صورت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بھاگتے ہیں کہ بھی فلان ڈاکٹر کے پاس جانا ہے فلان ٹیسٹ کروانے ہیں آلٹرا ساؤنڈ یہ وہ ساری چیزیں اگر اس سب سے پہلے ہم صدقہ کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارا بہترین علاج ہے دا وو مرضاکم بصدقہ صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرو آفت آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے ان ایکسپیکٹڈ کوئی اس طرح کا مصیبت بندے پہ آگئی اس صورت میں بھی صدقہ کریں کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ رد البلا تمام پریشانی اور مصیبتوں کو یہ صدقہ دور کر دیتا ہے صدقہ کس کو دے سکتے ہیں ہاں یہ بڑا زبردہ سوال ہے دیکھیں آج کل ہم یہ پریشان ہوتے ہیں نا کہیں آپ روڈ پیک جا رہے ہیں آپ نے گاڑی روکی ایک بندہ آ گیا دو جی دو اور وہ بڑا فورس کر رہے ہوتے ہیں سمٹائم اب بندہ اس شش و پنج میں ہوتا ہے کہ یار میں دھوم بھی صحیح اور پتہ نہیں یہ بندہ مستقق ہو یا نہ ہو تو قرآن نے دو چیزیں بتائی ہیں ایک چیز یہ بتائی ہے کہ ان کے بارے میں خاص لفظ استعمال کیا تعریفہم بسیماہم لا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ چہروں سے تو آپ پہچان جائیں گے چہروں سے پہچاننے کا مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اس بندے کی تنخواہ پندرہ آزار یا اٹھارہ آزار روپے ہے لا یسألون الناسہ الحافہ سفید پوشی کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا آپ کے سامنے لیکن آپ اتنا تو شعور رکھتے ہیں کہ آپ اس بندے کی آپ ہیلپ کر دیں بغیر اس کے مانگ گئی ہی تو یہ سب سے پہلا صدقے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا کہ اس میں آپ نے وہ لوگ چلیں سوال کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مستحق ہے یہ کب پتا چلے گا جب ہر بندہ اپنے سرکل کے اندر دیکھے گا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنے سرکل کے اندر دیکھے اب یہ اسلام کا بڑا زبردست کونسپٹ ہے سرکولیشن آف ویلت کا کہ وہ جب اس طرح آدمی دیتا ہے اور ڈیزرونگ بندے کے پاس جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے مستحق آدمی کے بھی تو جب ہر آدمی اپنے سرکل اور رشتہ داروں میں دیکھ کر دینا شروع کر دے گا اور وہ ڈیفینیٹلی بندہ مستحق بھی ہوگا تو پھر اس طرح سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا آپ کا صدقہ بھی ٹھیک جگہ پہ لگی گا سر کچھ چیزوں کا ہم اپنی قسمت سے منصوب کرتے ہیں ہم تو قسمت میں تھا خواب میں دیکھا تھا یہ تو ہو نہیں تھا ہم نے یہ والا کام کیا تھا یہ تو ہو نہیں تھا دوسری طرف ہم ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ اور خیرات ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں کیا قسمت کا لکھا بدل جاتا ہے صدقے سے اور ایون دعا سے بھی جی جزاک اللہ یہ ایسا سوال ہے کہ یہ اکثر ذہن میں آتا بھی ہے کہ جب ایک بار قسمت لکھی ہوئی ہے تو دیکھیں جب ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو اس میں جو ہماری بلائیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں ہنی ہوتی ہیں آنی ہوتی ہیں صدقہ ان کو روک دیتا ہے جو لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی صدقہ روک دیتا ہے تو اس وجہ سے صدقہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جیسے ہی ہم نے صدقہ کر رہے ہیں وہ ہم اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس صدقے کے ذریعے سے ان بلاؤں آفتوں اور مصیبتوں کو اپنے اوپر سے اٹھانا ہے اللہ کے حکم سے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا صدقہ جو ہے وہ اس قسم کی تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے سر اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے قریب الموت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ محلت دے دے بندے کے ذہن میں سوت ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ محلت دے دے کیا صدقے کی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ تھوڑا آگے بڑھ جائے دیکھیں یہ بھی ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں صدقہ قبول ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو جن میں ایک فرمایا اپنی صحت کو مرز سے پہلے غنیمت سمجھو اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دینے سے بندے کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی عمر میں اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی صدقہ کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی چاہ رہے کہ میری عمر میں اللہ برکت کرے میری عمر زیادہ ہو جائے اچھا اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرز کا انتظار نہ کرے وہ جو آپ نے question کیا ہے انتظار نہ کرے بلکہ صحت اور آفیت کی حالت میں دے دے اور اس دینے کی وجہ سے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے لیکن سر کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دو دو تین تین سال سے چل رہی ہوتی ہیں کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کوئی اور اس طرح کی بیمارے ڈالیسز وغیرہ جیسے آپ نے ذکر دیا وہ لائیف رانگ میڈکیشنز پر ہو گئے ہیں اس میں تو بالکل دینا چاہیے اس میں علاج کے طور پر دینا چاہیے کہ میں جو میڈیسن لے رہا ہوں وہ بھی علاج ہے اور یہ بھی میرا علاج ہے یہ سمجھ کے دینا چاہیے ضرور انشاءاللہ اللہ اس صدقے کی برکت سے اس کے مرض دور اور پریشانی دور کریں گے اچھا اور سر صدقہ اور خیرات اس میں ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس اس میں کچھ بھی نہیں ہے صدقہ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ صدقہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذرا وسیع ہے وسیع اس طور پر ہے کہ صدقہ کا لفظ قرآن میں زکاة کے لیے بھی استعمال ہوا ہے زکاة وہ چیز ہے جو بالکل آپ پہ واجب ہوتی ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ پہ ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اپنی آفات یا بلیات کو ٹالنے کے لیے تو یہ اس طرح سے صدقہ کا جو لفظ ہے وہ ذرا وسیع مفہوم میں آ جاتا ہے خیرات کیلئے ڈاکٹر صاحب آپ نے راہ نمائی فرمائی ہماری بہت زبردست طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے بہت اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ اور آج ہم وہ ناتیا کلام سننے والے ہیں جو سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے جو ہمارے کانوں میں آج بھی گونچتا ہے مظفر وارسی صاحب کی آواز میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے